بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ پچھلے ہفتے ڈیابیٹک سائٹی نے ایک ڈیٹا جاری کیا کہ تین لاکھ سے زیادہ افراد کی ٹانگیں کٹنے کا خرچ رہا ہے جن کو شگر ہے اور پاکستان چینہ انڈیا کے بعد تیسے نمبر پہ دنیا میں آ گیا ہے یہی میں پہلے بھی بتاتا آ رہا ہوں ابھی وہ اس کو ڈیابیٹک انسلسٹنس بھی کہتے ہیں میٹابولک سنڈروم بھی کہتے ہیں تی ٹو ڈی ٹی ون بھی شگر ٹائپ ون ٹائپ ٹو دونوں شامل ہیں جن میں لوگوں کے پاؤں خراب ہو جاتے ہیں اچھا یہ ساری کمپلیکیشن کیوں ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے بڑا مسا جب شگر کی سپائک آتی ہے شگر زیادہ رہتی ہے تو وہ پروٹین البیومن کے ساتھ مل کے گلائکیر ہو جاتی ہے اے جی ای ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹ یہ ایچ بی ای ون سی بی گلائکیشن ہے ہماری ہیموگلوبین کے ساتھ وہ جب بلند ہو چھوٹی بلکل باریک باریک سی بلین کے حساب سے ویسل ہوتی ہیں گردوں میں آنکھوں میں پاؤں کی نرب میں اور دل میں اس لیے یہ چار چیزیں زیادہ ایفٹ ہوتی ہیں اچھا پاؤں کیونکہ دل سے دور ہیں جیسے ہمارے ذمہ داروں کو بتا ہو کہ ٹیلوں پہ پانی نہیں پہنچتا ٹیل کہتے ہیں انڈ کو آخر تو پاؤں ہمارے ہارٹ سے سب سے آخر میں ہیں تو وہاں بلڈ ویسے ہی سلو جاتا ہے پریشر اس وجہ سے وہاں ڈیمیج جلدی ہوتی ہے جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ چار سے پانچ سال لگتے ہیں اور میں آپ کو پھر یقین دلا دوں کہ یہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں میں آپ اس کو بچا سکتے ہیں اگر وہ پہلے دن سے ہی شگر کنٹرول کرنی شروع کر دیں ویسے جو انکنٹرول چار پانچ سال رہے تو پھر ڈیمیج ہوتا ہے گردے کے لیے آٹھ دس سال ہے آنکھوں کے لیے بھی آٹھ دس سال ہے پھر وہ ار ریورسیبل ہے یہ یاد رکھنا ہے ابھی آج میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا سولہ سے بیس پرسن مریض جن کی شگر اچھی کنٹرول نہیں ہوتی ان کے پاؤں کاٹنے پڑتے ہیں ایمپوٹیشن اور یہ جیسے بگٹو جو بڑا گوٹ ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے پھر پاؤں پہ آتی ہے پھر ٹانگ میں آتی ہے پھر ہاتھوں گونگلیوں میں جل جاتی ہے اور وہی اس کا پراسس ہوئی ہے کہ بلڈ فرو سلو ہو جاتا ہے آٹی تانگ ہو جاتی ہے بلاک ہو جاتی ہے بلینز ہوتی ہیں تو باقی ساروں کو بلاک ہونے ہونے میں سالوں سال لگ جاتے ہیں میں یہ تین کتابیں ہیں پرفیسر جیسن فنگ کی اور میں اسی کو اپنا منٹور مانتا ہوں ان تینوں کا میں آج آپ کو نچوڑ بتاؤں گا اگر آپ اس کو سمجھ آ جائے کیونکہ کوئی ڈاکٹر بھی یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے میری ڈسکرشن ہوتی رہتی ہے ان سے یہ سمجھیں کہ نارمل یہ ہوتا ہے کہ خون میں گلکوس ہوتی ہے وہ خون میں کم ہو جاتی ہے سیل کے اندر آ جاتی ہے شگر میں آپ کیا کر رہے ہیں سب سے بڑی جو زیادی ہو رہی ہے کہ آپ انسلین دوائیاں لے کے کوئی ڈاکٹر آپ کو کاربوائیڈریٹ کم نہیں کر رہا وہ آپ خود سوچیں کہ آپ نے روٹی کھا لی آپ نے ٹوش کھا لیا آپ نے شربت پی لیا فروڈ کھا لیا خون میں شگر دو سو پی آئی انسلین لگائیں گے یا باڈی کی آ جائے گی یا دوائی لیں گے تو خود سوچیں وہ شگر کہاں گئی ہوا میں نکل گئی نہیں وہ سیل کے اندر چلی گئی ہے سیل کے اندر خون میں شگر نوے سو آگئی آپ خوش سارے ڈاکٹر بھی خوش آپ بھی خوش یہ دیکھیں یہ لیف سائیڈ پر جو پکچر ہے اوور فلو پیرڈائن سیل شگر سے بھر چکا ہے ابھی اس کو میں آسان لفظیں بتا رہا ہوں سانس ہی نہیں کر رہا اس کا سیل کے فنکشن لاس ہونے شروع ہو گئے ہیں ایسا ایسا سیل ڈیمیج ہو گا اور جو آرٹری کے سیل ہیں جو بلڈ ویسل کے وہ اس کو فیٹ میں کنورٹ نہیں کر سکتے وہ اس کو کنورٹ کریں گے ساربٹال میں ٹاکسک ہے اور ڈیمیج ہو جائے گا اور بند ہونا شروع ہو جائیں گی یہ ایک چیز سمجھ لیں اور یہ میری ریکمینڈیشن ہے کہ کبھی بھی شگر زیادہ شگر کھا کے دوائیوں سے انسلین سے کنٹرول نہ کریں کاربورڈیٹ کم کریں شگر کم لیں ایکسرسائز کریں فاسٹنگ کریں جو سیل کے اندر شگر آپ نے دیکھی ہے یہ دو طریقے سے ختم ہوگی ایک آپ فاسٹنگ کریں گے باڈی ایک آدھ دن میں ساری شگر یوز کر لے گا سیل ہلدی ہو جائے گا دوسرا ایکسرسائز کریں گے کچھ کھائیں گے نہیں وہ شگر بھی یوز ہو جائے گی میڈسن لیں گے تو پھر یاد رکھنا کہ خون کی بڑی ہوئی شگر جیسے میں نے بلڈ پیشل کلیکچرم بتایا تھا کہ نمبر کی دوڑ نے ہمارے سارے سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے وہ شو کر دیں گے آپ کو آپ کا پورا جسم شگر سے بھر جاتا ہے سارے سل جیسے میں نے بتایا تھا کہ پاؤں دور ہیں گردے میں چھوٹی ویسل ہیں آنکھیں ہیں یہ سب سے زیادہ ڈیمیج اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ سیل شگر سے بھرے ہوتے ہیں آپ کے خون میں شگر ٹھیک جارے ہوتی آپ خوش ہوتے ہیں ڈاکٹر بھی خوش ہو جاتا ہے تو یہ ایک پھر میں ریپیٹ کر دوں کہ کبھی بھی شگر کنٹرول کرنے کے لیے شگر کھا کے کربوڈیٹ کھا کے انسلین دوائیوں سے کنٹرول نہ کریں آپ کربوڈیٹ کم کر دیں تاکہ وہ کربوڈیٹ سیل کے اندر نہ جائے اگر خون میں ایک سو بیس تیس بھی ہے تو کچھ نہیں ہے سیل آپ کا ایمپٹی ہونا چاہیے سیل ہیلڈی ہونا چاہیے تاکہ وہ برید کر سکے سانس لے سکے اپنے کام فنکشن پورے کر سکے یہ نچوڑ ہے جیسے نفان کی تینوں کتابوں کا اچھا یہ پاؤں میں ہوتا کہ شروع معمولی سے ایک پمپل ہوگا آپ اس کو کیر نہیں کریں گے احتیاط نہیں کریں گے وہ بڑے گا بڑے گا ارثر بن جائے گا پاؤں کے کیونکہ بلڈ نہیں آ رہا وہ دوسرا جو نرو آ رہی ہوتی ہیں ان کی جو بلڈ سپلائی ہے وہ بھی ڈیمیج ہوتی ہے اس لیے آپ کو پتہ نہیں لگتا نہ تھنڈے کر نہ گرم کر نہ پین بھی نہیں ہوتی اس لیے یہ خطر نہ آ گیا دوسرا دیکھیں کہ آٹی بلاک ہوگی شروعوں میں سوچ پڑ جائے گی آپ پلس دیکھیں گے پلس نہیں آئے یہ رائٹ ہیلڈی فوٹ ہے لیفٹ دیکھیں آپ یہ شروع ہو رہا ہے پرابلم تو سب سے پہلے پچھانی ہوتی ہے کہ جب چلتے ہیں تو آپ کے پاؤں میں کاف میں پنڈیوں میں درد شروع ہو جاتی ہے آپ بیٹھتے ہیں درد ختم ہو جاتی ہے یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کے پاؤں کو بلڈ نہیں جا رہا جب زیادہ تیر چلتے ہیں تو بلڈ کی سپلائی زیادہ چاہیے ٹیشو کو وہ زیادہ دے نہیں سکتا نالی تنگ ہوتی ہے تو درد ہوتی ہے یوں آپ بیٹھتے ہیں ریش کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے پلس پاؤں کی فیل کرتے ہیں آپ ڈاکٹر کو چک کرانا پڑے گا ضرور پاؤں تھنڈا ہو جائے گا چمک دار ہو جاتا ہے بال سارے گر جائیں گے آپ کے تو برٹل ہو جائیں گے کٹیں گے ایسے ٹوٹیں گے شیشے کی طرح یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ آپ کے پاؤں کی بلڈ فلو کم ہو گیا ہے سوئیاں چوبیں گی نم نس پتہ نہیں لگے گا سوچ پڑنی شروع جائے گی جیسے نے بتایا اکثر بن جائے گا زخم ہیل ہی نہیں ہوگا آپ کا اور پھر اس کے بعد بلسٹر اس طرح آپ بوٹ کے بوٹ سے ہو جائے گیا گرم پھنڈا پانی پڑ گیا آپ کو سہس تو ہوتی نہیں ہے وہ ٹھنڈے گرم کو پتہ نہیں لگتا چھوڑا سا زخم سے شروع ہوتا ہے یہ کام اور پھر یہ چلتا رہتا ہے تو اس لیے یہ چھوڑی رہتا ہاتے ہیں بڑی بڑی احتیاطیں میں سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ سگرٹ آپ نے ہر حال میں چھوڑ دینا ہے سگرٹ ویسل کو کنسٹ کرتا ہے بلڈ فلو کم ہوتا ہے سب سے پہلے اور شگر بہتری کنٹرول رکھنی ہے اور پھر یاد رکھنا کنٹرول کاربور ریٹ کم کرنے سے کرنی ہے دوائیوں سے نہیں کرنی چھے تک یہ مغلبین اگر آپ پچاس سا سے اوپر ہیں چالی سے نیچے ہیں تو پانچ کی نزدیک رکھیں اگر ستر سے اوپر ہیں تو ساتھ تک بھی جا سکتے ہیں یہ کریٹریا ہے دوسرا پاؤں کو چھوڑ نہ لگے ننگے پیر نہیں پھر نہ آپ کوئی چھوڑی سی چھوڑ لگے فوراں اس کے احتیاط کرنی ہے اس کے لیے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور شود کے لیے سب سے پہلے یاد رکھیں نرم کمفرڈیبل کھلے شود لینے اور شود جوتے ہمیشہ رات کے ٹیم خریدنے ہیں آپ نے سارت دن آپ چلتے رہتے ہیں پاؤں ایک سے ڈیر نمبر سوچ پڑھنے سے بڑھ جاتا ہے نمبر ہمیشہ یاد رکھنا ہے بعد رات کو آٹھ نو بجے جا کے بوٹ خریدیں اس ٹرم نمبر دیتا ہوگا اب دن کو جائیں گے اٹھ کے سوئے ہوئے تو وہ نمبر کم آئے گا بعد میں تنگ کرے گا اور زخم کر دے گا یہ بھی ایک احتیاط ہے اس میں نرم سوفٹ انبور اس طرح جرابے ہیں گرم جرابے پہنے پاؤں گرم رہے کیونکہ اس میں سینس کم ہو جاتی ہے ٹھنڈے رہتے ہیں پاؤں اور دوسرا گلی جرابے نہ ہو کارٹن کی پینے یا ڈیابیٹک شاک بھی آتی ہیں آج کل تاکہ ڈرائی رہے گلہ رہے گا پاؤں تو بہت زیادہ اس میں چانس ہوتا ہے زخم کا اور دوسرا یہ جو زخم پر چنڈی بن جائے یا کوئی دانہ بن جائے اس کو کٹنا کبھی نہیں ہے آپ نے کبھی نہ کٹنا شگر کے منت یاد رکھنا آپ نے اور اس کے بعد ناخون کٹتے ہوئے بہت اتیاد کرنی ہے چھوٹا سا بھی زخم اگر آپ کو آ گیا تو دیکھو وہ پھر کہیں سے کہیں پہنچے گا کنٹرول ہونا کوئی نہیں ہے بلڈ فلو ہوتی نہیں ہے یہ سب سے بڑی اور تھنڈ سے گرم سے آپ نے پانی گرم میں بہت بچا کے رکھنا ہے حضور کرتے ہوئے پاؤں دوتے ہوئے اور دوسرا یہ ہماری آنکھ کہتے ہیں پاؤں گرم پا نہیں ایک دو منٹ سے زیادہ پانی میں نہیں بھگونے اس کے اور یہاں کوکنٹائے لگا لیں جیلی کبھی نہ یوز کریں پیٹولیم کی کوئی ڈیٹول اینٹی سیپٹیک آئیڈین کبھی پاؤں پہ نہیں لگانا شگر کے مریض نے اور دو منٹ سے زیادہ پانی میں پاؤں ڈب نہیں کرنے آپ نے اور یہ سٹیکنگ پلاسٹر اور یہ کبھی نہیں لگانا پاؤں پہ آپ نے ہمیشہ پٹی باندھنی ہے پاؤں پہ یہ یاد رکھنا پٹی کے اوپر سٹیکنگ لگانی ہے دیریکٹ لگائیں گے وہ سکن اتر جائے گی آپ اتاریں گے یہ چھوڑی ایتیاتیں ہیں یہ آپ دیکھیں اس میں چھوٹا سا ہے ابھی دوسری غلطی آپ کیا کرتے ہیں میں اگری لیکچر میں بتاؤں گا کہ سیکلویشن کیسے امپروو کریں اور ٹریٹمنٹ کیا اس کا یہ ایک دفعہ یہ بلیک ہو جائے آج تک یہ واپس نہیں آیا آپ لوگ پاؤں کٹنے میں دیر کرتے ہیں وہ پھر اوپر سے کٹیں گے پھر ٹانگ کٹیں گے پھر گٹنے سے اوپر کٹنی پڑتی ہے ہوتا کیا ہے کہ ڈاکٹر کا تو سونے کی کان لگی ہوئی ہے وہ روز جائیں گے دو تین ہزار پھر لے گا پٹی کرے گا چار پانچ سال اب پہلے جا کے سرجی کرا لیں میں بتا رہا ہوں کہ ایک کیس بھی نہیں آیا آج تک کہ یہ گنگرین ہو جائے یعنی ہو جائے اور پون بچا ہو کوئی نہیں کوئی دوائی نہیں ہے اس کی کچھ لوکل کوئی چیز نہیں لگانی اس کو پر آپ نے اور میں اگری لیکچر میں آپ بتاؤں گا کیا ایکسرسائزیں ہیں جسے سرکولیشن بڑھے خون رفتار بڑھے اسی اور کیسے ٹیٹ کرنا ہے اچھا جی اللہ حافظ